اسلام علیکم آج ہم یو ایس ہیسٹری کا ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک پڑھیں گے جس کا نام ہے یو ایس ویس ورڈ ایکسپنشن اس ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو ایس نے ویس ورڈ ایکسپنشن کس طرح سے کی کون کون سی جگہ کو کس طرح سے اپنے ساتھ ملائے اور کون کون سی جگہ یو ایس نے خریدی باقی ملکوں سے تو اس تمام کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوسٹن آتا کس طرح سے ہوتا ہے پیپر میں تو پیپر میں یہ اس طرح سے آتا ہوتا ہے کہ یو ایس ورڈ ایکسپنشن اس دہ سٹوری آف پرچیزز این ایکسیشن سیٹلمنٹ اینڈ سیشن ڈسکس ٹھیک ہے تو یہ یو ایس ہیسٹری کے پیپر میں یہ اسی طرح سے کوسٹن آتا ہوتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں تو آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں چار چیزیں ہیں ایک دہ سٹوری آف پرچیزز این ایکسیشن سیٹلمنٹ اینڈ سیشن تو ہم ان چاروں چیزوں کو ڈسکس کریں گے لیکن یہ ایک ویڈیو کو لیکچر نہیں ہے یہ دو ویڈیو میں کمپلیٹ ہوگا تو میرے ساتھ رہیے گا تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یو ایس ویس ورڈ ایکسپنشن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یو ایس نے این ایکسیشن جو کی وہ کس طرح سے کی این ایکسیشن میں ہم سب سے پہلے ٹیکساز این ایکسیشن پڑھتے ہیں کہ یو ایس نے ٹیکساز کو اپنے ساتھ کس طرح سے ملایا یو ایس نے ٹیکساز کو اپنے ساتھ دسمبر ٹونٹین نائن ایٹین فورٹی فائف کو اپنے ساتھ ملایا اب کیسے ملایا ہے اس کی سٹوری بڑے مزے گی ہے اس طرح سے ہوا تھا کہ اٹھارہ سو تیز کا یہ ٹائم پیریٹ تھا کہ جب سپین اور میکسیکو کے درمیان ایک وار کی سیچویشن آرائز ہوئی میکسیکو کا یہ سٹیٹس تھا کہ میکسیکو کس کی کالونی تھی سپین کی کالونی تھی ٹھیک ہے میکسیکو کالونی آف سپین تو اٹھارہ سو تیز میں اس طرح ہوا کہ سپین میں ریولڈ شروع ہو گئی کالونی کے خلاف جو سپین ان کی کالونی تھی اور سپین اس ٹائم اتنا پاورفل نہیں رہا تھا کہ وہ اس کالونی میں باغاوت کو سپریس کر سکے تو اس وجہ سے کیا ہوا اٹھارہ سو تیز میں یہ ریولڈ سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد اس ریولڈ کے ریزلٹ ہی نکلا کہ میکسیکو جو ہو گیا وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ٹھیک ہے میکسیکو نے آزادی حاصل کر لی سپین سے تو یہ ہو گیا ابھی میکسیکو کے اندر بھی دو گروپ تھے میکسیکو میں ایک گروپ جو تھا وہ میکسیکو کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور دوسرا میکسیکو سے آزادی حاصل کر کے انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنانا چاہتا تھا تو یو ایس نے جب یہ دیکھا کہ میکسیکو کے اندر بھی دو گروپ سے ہیں تو اس نے کیا کیا ایک سیکرٹ میشن اپنا بھیجا تو اس سیکرٹ میشن میں اس نے کیا کیا اپنے کچھ بندے بھیجے میکسیکو میں جن کا پرپس یہ تھا کہ جو وہ والی لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ میکسیکو سے آزادی حاصل کر کے وہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنا لیں تو وہ ان کو سپورٹ کریں تو ان کے اندر جو ہے ریولڈ کی جذبات کو بارے تو یہ سیکرٹ بندے گئے اور انہوں نے میکسیکو کے اندر ان لوگوں کو سپورٹ کرنا اور بارنا شروع کر دیا جو کہ میکسیکو سے آزادی جاتے تھے اور اس ریولڈ کی وجہ سے اس طرح سے ہوا کہ اٹھارہ سو چھتیس کی اندر اس سیگمنٹ آف سوسائٹی نے ریولڈ کیا ریولڈ کیا اگینسٹ میکسیکو اور اس کے میکسیکو کے اگینسٹ ریولڈ کیا تو اس وجہ سے انہوں نے میکسیکو سے آزادی حاصل کر لی اٹھارہ سو چھتیس میں میکسیکو کو پتہ چل گیا کہ یہ یو ایس کی ساری سازش تھی جو اور میکسیکو نے ایکیوز کیا یو ایس کو کہ یہ سارا کام یو ایس نے کیا ہے یو ایس نے اور اس کو سٹیٹس کو جو ریولڈ کے ذریعے میکسیکو سے الگ ہوئی تھی اس کو لون سٹار ریپبلیکن کا نام دیا گیا تھا ٹھیک ہے جی میکسیکو نے یو ایس کو کہا کہ یہ ساری سازش تم لوگوں کی یہ ہے اور ساتھ میں یہ الٹی میٹم دیا کہ اگر یو ایس نے اس لون سٹار ریپبلیکن کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تو میکسیکو اس کے ساتھ وار کرے گا یہ بہت بڑی اس نے اس ٹین تھریٹ دی تھی کہ اگر یو ایس نے اس لون سٹار ریپبلیکن کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تو میکسیکو کیا کرے گا اس کے ساتھ ایک وار کرے گا تو اس وجہ سے یو ایس نے کافی عرصے تک اسٹیٹ کو اسی طرح سے رکھا اور اپنے ساتھ نہیں ملایا دیکھیں 1834 میں یہ سپریٹ ہوئے لیکن انہوں نے اپنے ساتھ این ایکس کس طرح سے کیا 1845 میں پھر 1836 میں اسی طرح چلتا رہا اور 1845 میں جا کے یو ایس نے کیا گیا یو ایس کے ایک پریزیڈنٹ آئے اور جیمز اوکس ان کا نام تھا انہوں نے کیا کیا اس ہلٹی میٹم کے باوجود اسٹیٹ کو اپنے ساتھ انکلوڈ کر لیا اور اس کو ٹیکساز کا نام دے دیا تو یہ تھا ٹیکساز انیکسیشن ٹھیک ہے جیمز اوکس نے کیا اپنے ساتھ انیکس کر لیا اور اس وجہ سے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے ٹیکساز انیکسیشن تو یہ پہلی بات ہم نے کلیر کر لی چنانچہ یو ایس نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا ابھی جو نیکس چیز آتی ہے وہ یو ایس میکسیکو وہاں آتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میکسیکو نے الٹی میٹم دیا ہوا تھا کہ اگر یو ایس نے اس لون سٹور سٹیٹ کو اپنے ساتھ ملایا تو میکسیکو کیا کرے گا یو ایس کے ساتھ وہاں کرے گا تو جیسے ہی 1845 میں انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تو 1846 میں اس نے کیا کیا یو ایس کے اوپر وار ڈیکلیئر کر دی اب وار یہ جو ہے دو سال تک رہی ہے انیس سو چھالیس سے اٹھالیس سال اٹھالی تک رہی ہے تو ابھی اس کا سین یہ تھا کہ یو ایس آر ریڈی ہی سٹرانگ تھا اس وار کے اندر اور میکسیکو جو تھا وہ یو ایس کے مقابلے میں ویک تھا ٹھیک ہے میکسیکو یو ایس سٹرانگ تھا اور میکسیکو ویک تھا لیکن اس کے پروجود انہوں نے جنگ کی اور جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ یو ایس نے ٹیکساس کو تو اپنے ساتھ لئے ہی لیا اس کے ساتھ ساتھ یو ایس نے جنگ جیت کیا کیونکہ یو ایس اینڈ میں 1848 میں تو اس نے ٹیکساس کو تو اپنے ساتھ لئے ہی لیا لیکن ساتھ میکسیکو کے بھی کچھ حلاقہ اپنے ساتھ ملا لیا جو کہ ریور کے ساتھ آتا تھا اور یو ایس کی ٹیریٹری کے ساتھ ٹاچ ہوتا تھا یو ایس نے اس کو بھی اپنے ساتھ قبضہ کر لیا جس میں گوڈسن کا بھی ایریا آ جاتا ہے میں آپ کو لیٹر آن بتاؤں گا کہ گوڈسن پرچیز کیسے ہوئی تو کچھ میکسیکن ٹیریٹری بھی جو ہے یو ایس نے اس وار کے اینڈ میں کیپچر کر لی تو یہ تھی یو ایس میکسیکن وار ابھی جو نیکسٹ آتی ہے وہ گوڈسن پرچیز گوڈسن پرچیز ہوئی تھی جون آٹھ کو ایٹین ففٹی فور میں ٹھیک ہے جی اب یہ گوڈسن پرچیز کس سے ہوئی تھی یہ میکسیکو سے ہی ہوئی تھی ایکچولی ایس طرح سے تھا کہ جنگ کے انڈ میں ٹیکساس تو کیپچر کیے یو ایس نے ساتھ میکسیکو کی کچھ ٹیریٹریز بھی کیپچر کر لی جس میں گوڈسن بھی آتا تھا اب یو ایس نے یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ کیونکہ میکسیکو کو اپنا اس طرح سے اتنا زیادہ دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا تو اس نے کہا کیا کہ جو ٹیریٹریز نے کیپچر کی تھی اس نے اس کو تھوڑی سی پیمنٹ کر دی میکسیکو کو اور اس کے بدلے میکسیکو کو دس ملین ڈالر دیئے اور اس سے یہ جگہ جو کہ یو ایس کے پاس ہی تھی اس سے خرید لی ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں گوڈسن پرچیز دس ملین بہت کام رقم ہے لیکن کیونکہ میکسیکو یہ ہرہ ہوا تھا آرڈی تو اس کے لیے یہ ایک جو تھی یہ گفت تھا گفت سمجھ لیں آپ ان کے لیے کیونکہ یہ تو گوڈسن کا ایریا یو ایس آرڈی ہار چکا تھا سوری میکسیکو ہار چکا تھا تو یو ایس نے اس کو دی تو یہ میں نے آپ کو ایک تو میں نے سب سے پہلے ٹیکساس کی انیکسیشن ابھی کوسن میں دیکھ لیں اس میں انیکسیشن بھی ہے انیکسیشن کا ہم نے کر لیا پھر ہم نے پرچیز کا بھی کیا پرچیز کا آپ کو میں نے بتایا کہ گوڈسن پرچیز ہے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس میں سیشن کس طرح سے ہوا تھا یو ایس کا اور پھر اس کے بعد ان کی سیٹلمنٹ کس طرح سے ہوئی تھی تو یہ ویڈیو کو پارٹ ون تھا اور پارٹ ٹو میں انشاءاللہ میں میں آپ کو اس میں باقی چیزیں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ٹیکساس ایکسیشن ہوئی پھر یو ایس میکسیکن وار ہوئی پھر گوڈسن پرچیز ہوئی وگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ